بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ شابان بروز بدھ اب آپ کی پریشانیاں یقیناً ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین گیارہ شابان کو ولادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے جس کا مختصر تعرف ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس مبارک دن کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے ناظرین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جو کہ انتہائی حسین و جمیل اور ہمشکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے اہل بیعت میں اور ہر جگہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق رکھنے والے اہل محبت شہزادہ علی اکبر کی زیارت کر کے اپنے دلوں میں لذت دیدار مصطفیٰ محسوس کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام چونکہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ سے بے فنا محبت رکھتے تھے اور اسی نسبت سے شہزادہ علی اکبر کے چہرہ مبارک میں وہ اپنے نانا کے چہرہ مبارک کی زیارت کر کے اپنے دل کو تسکین دیتے تھے آج کے دور میں بھی دنیا میں جہاں جہاں رسول خدا سے محبت کرنے والے ہیں وہ شہزادہ علی اکبر سے بھی ہمشکل مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے بے فنا محبت رکھتے ہیں اور گیارہ شابان کو نہ صرف ان کے ظہور کی خوشی میں جشن مناتے ہیں بلکہ اس دن اپنی منتوں مرادوں کو دل میں رکھ کر خاص عبادات ادا کر کے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ان کی وہ دعائیں اللہ کی رحمت سے فوری قبولیت کا درجہ پالیتی ہیں ناظرین ہمارے مشاہدے کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی جائز حجات کو دل میں رکھ کر گیارہ شابان کے روز دو نفل پڑھ کر محمد والے محمد کو توفہ تن ہدیہ تن پیش کرتا ہے اور دو سو بیالیس مرتبہ اس میں آدم سبحان اللہ یا مجیبو کا ورد کرتا ہے اور پھر کمز کم ایک سو دس مرتبہ کوئی صحبی درود پاک پڑھ کر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی ہر جائز حاجت منت یا مراد پھوری اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پالیتی ہیں اس عمل کے تفیل ہم نے ایسی خواتین کو بھی اولاد کی نعمت ملتے دیکھا ہے جو کہ بانچپن کا شکار تھی مگر اس مبارک دن میں انہوں نے یہ عمل کر کے اپنی مرادوں کو بارگاہِ الہی میں مقبول کروایا یہ عمل خاص طور پر جائز محبت کے حصول کے لیے بے حد مجرد ہے اگر میاں بیوی کے رشتے میں کسی حاصل نے پھوٹ دال دی ہو تو اس عمل کو کرنے سے ان دونوں کو ایک دوسرے میں مکناتی سی کشش محسوس ہوتی ہے جو انہیں ہمیشہ محبت کے بندھن میں باندھے رکھتی ہے اگر ماباپ یہ عمل اپنی اولاد سے عزت اور محبت پانے کے لیے کریں تو انشاءاللہ ان کی اولاد ہمیشہ کے لیے ماباپ کی تابعہ دار ہو جاتی ہے اگر یہی عمل اس گھر کے تمام بہن بھائی کریں جن میں سلوک اتفاق نہیں رہا تو رحمتِ الہی سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کا احساس پوری جاتا ہے اور وہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا بہترین سہارا بنتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ بھی اس عمل کے بہت حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں جن میں سے صرف چند ایک ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں اس عمل کو آپ بھی اپنی تمام جائز حاجات کی مندوری کے لیے زندگی میں صرف ایک بار گیارہ شہبان سترہ اپریل بروز بودھ کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت ہر دعا ہر منت پوری قبول ہوگی ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر بھی نظر رحمت فرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ